سوال نمبر ایک عید الفطر کا ہماری تحزیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے عید الفطر کا مسلمانوں کی تحزیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی مسلمانوں کا یہ تہوار ان کی ایک تحزیبی اقائی بن کر موشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر غائب ہو جانے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تحزیبی اور فکری زندگی کے وسیط تر جگرافیے سے ملا دیا گیا ہے سوال نمبر دو عید الفطر پر نظموں میں شہرہ نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں شہرہ حضرات عید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے عدبی خوشی سے ملے جلے جذبات تک لے گئی ہیں سوال نمبر تین اس سبق کی روشنی میں عردو شہرہ نے عید الفطر کی جن متعدد پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے تین پہلوں یا موضوعات کے نام لکھئے عردو شہرہ نے عید الفطر کے حوالے سے درجہ زیل پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے عید کو داہلی مسررت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان حلال عید کو ملی اظائم کی علامت ملت کے اروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کے احساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان سوال نمبر چار عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظاملی نے کیا نکتہ اوجاگر کیا ہے خواجہ حسن نظاملی نے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وبستگی کو ظاہر کیا ہے سوال نمبر پانچ اردو شورا نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا اردو شورا نے اپنی شاعری میں زیادہ تر رخ محبوب کا تذکرہ کیا ہے اور عید الفطر کے حوالے سے عید عید کا چاند حلال عبرو نحبوب سے روز عید کی ملاقاتیں ان کی شاعری کا موضوع بنتی رہی ہیں جیسے جیسے اردو شاعری میں مستعت آتی گئی اور غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی نظموں میں عید سے متعلق کا موضوعات پیش کیے گئے یہی وجہ ہے کہ اردو شورا نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے سوال نمبر چھے کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے علامہ اقبال نے بھی عید کے موضوع پر نظمیں لکھی ہیں یاد تفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں سوال نمبر سات ماہ سیام گیا اور روز عید آیا یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرہ ہے درزہ بالا مصرہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے سوال نمبر آٹھ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل پراموش حصہ ہے کیارے بچو یہ تو تھے اس سبق کے مقصر سوالات اس سبق کا جو خلاصہ ہے اس کے نورس میں نے آپ کے لئے پرپیئر کیے ہیں کیارے بچو جب کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس سبق کا بغور مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد اس سبق میں جو بھی اہم واقعات ہیں اہم موضوعات ہیں ان کو کلم بند کریں اور خلاصہ لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ جب بھی ہم خلاصہ لکھتے ہیں تو خلاصہ جو ہے وہ ایک سبق کا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے تو میں نے آپ کے لئے اس سبق کے نورس پرپیئر کیے ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے اس کو آپ اپنی نیٹ کاپیس پر لکھئے گا اس کو یاد کیجئے گا پھر یہ سیاکو سباک کا پیراگراف ہے اسی سبق کا سیاکو سباک کا پیراگراف میں نے آپ کے لئے چھنا ہے سیاکو سباک کرنے کا آپ کو طریقہ کارپتہ ہے سب سے پہلے حوالہ مطن دیتے ہیں سبق کا نام بتاتے ہیں اڈو ادو مید الفطر مصنف کا نام ڈرکٹر وحید قریشی پھر سیاکو سباک یہ بتایا جاتا ہے سیاکو سباک میں کہ یہ جو پیراگراف ہے تو سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے اس پیراگراف سے پہلے سبق میں کیا بات ہو رہی تھی اور اس پیراگراف کے بعد سبق میں کیا بات ہوگی پھر اسی پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتایا جاتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی بتانے کے بعد جو ہیں وہ پھر ہم اسی پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کر دیتے ہیں آسان آسان اردو میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے لئے ایک پیراگراف کی تشریح کی ہے تو آپ بھی اسی سبق میں سے کوئی ایک اور پیراغراف سیلیکٹ کیجئے گا اور پریکٹس کے طور پر اس پیراغراف کی جو ہے وہ سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کیجئے گا آپ کے تمام جو سباک ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ اپنے تمام نوٹس کو نیٹ کاپی پر لکھئے گا یاد کیجئے گا کیونکہ 15 جولائی سے آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ ہونے والے ہیں شکریہ